وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنتے ہوا سرے بادا سبلے کی تھاپ پر ناچتی ہے اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہذیب کی عذاب بھلا دیتی ہے یہاں حوض کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں یہاں پہ ناجتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے یہاں پہ جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی تیاہ بکتی ہے یہاں پہ جسم ہیں بکتے شباب بکتے علی وفار بھوک دو وقت کی روٹی کے ایور بنتے ہوا کو ابن آدم کی ہوت کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی چودہ سالہ دیرہ کی اسمت لٹانے کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی تھر کی جلتی ریٹ پر ننگے پہنچ چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسیدیز میں سفر کرتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی بلوچستان کی خوشک سالی پر ائر کنڈیشن کمروں میں منرل وارٹر پی پی کر غور کیا جاتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی یہ شاہر آہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پر دیس کی جنتا فسک کر مرے زمینے کیا اسی قارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و ہوا بلک بلک کر مرے ملے اسی لئے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسے چمن کو اسی لئے مالی میں خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسے آلی وکار یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے سر کھو جانے کی فرصت نہیں دائیں بائیں کی فکر نہیں ہر شخص بھوکا ہے کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹھ کا بھوکا کوئی بھنک کے ایک پیالے کے عوض اپنا سب کچھ ہجھاور کرنے پر آمادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا کہتر رجال بستا چلا جا رہا ہے تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں ہم زوان کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں دم توڑ رہے ہیں ہر طرف سے ایک ہی پکان سنائی دیتی ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے علی وقاص سنیے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بڑے پروفیسر کو چھ ماہ تک پنچن نہ ملی تو اپنی کن پٹی پر کسٹول رکھر بولا تھا میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب تفنیم سولنگی بھوکے کتوں کا نوالہ تر بنی تو بولی پڑے ہیں گم کٹہرے عدالتیں چپ ہیں سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب مزدور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظرے جو آتے ہوئے بولا ہیں سلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر آدم کی کھلی کٹہری میں خود فوضی کرنے والا شخص بولا تھا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب جاگردار کے دستاگیر غریب ہاری کی بیٹی کو اٹھا کر لے کے گئے تھے تو وہ بولا تھا آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ دمہ دولا کے بے گور و کپن لاشے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں نبید دو انسان کو کہ انسان مر گیا سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں دکٹر آفیہ صدیقی آج بھی سراپا سوال ہے ذمہ دار کون سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں لال مسجد کے شہداد کہہ رہے ہیں پاک فوئیس تو زندہ آباد اور سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب بے روزگار باپ نے اپنی تین جوان بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو بولا تھا عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زفن نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر پر اپتا ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں عریوکار بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے غربت سے مجبور لوگ اپنے بچے بھون کر کھا جاتے ہیں اپنے گردے اور آنکھیں بیٹ آتے ہیں اپنی آٹھ آٹھ سالہ بچیاں دلالوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ آگ میں کوچ جاتے ہیں دریاؤں سمندروں میں چھنانیاں لگا دیتے ہیں پنکھوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں ٹرین کی پٹڑی کے آگے لے جاتے ہیں غربت ظلم اور مہنگائی سے مجبور لوگ اپنے معصوم بچوں کے گلے کار دیتے ہیں آری وقار صدارت وزارت اور امارت کے بھوکے تہذیبی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں کبھی تو چند کھوٹے سکھوں کے وقت قوم کی بیٹیوں کو بیٹ آتے ہیں تو کبھی متاجد کا تقدر پامال کرتے ہوئے میں لہو رنگ کرتے ہیں اور کبھی اپنی ہی عوام سے کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے نشانہ بناوں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں جلے گا جب لوگ یہ کہتے ہیں میں خدا دیکھ رہا ہے میں سوچنے لگتا ہوں کیا دیکھ رہا ہے آری وقار اس سے پہلے اس سے پہلے کہ بھوک اس ملک کو کھا جائے اس سے پہلے کہ لہجے پہ آواز ہو جائیں سر سنگیت سب پہ ساز ہو جائیں ملت اسلامیہ کی یہ بیٹی ملک اور قوم کی بیٹی اور آپ کی بیٹی آپ سے استدار کرتی ہے خدارہ خدارہ بڑے باپ کا سہارا بن جائیے جس کے بیٹے نے خود فوری کی خدارہ صورت کے آسو پوئنٹ جائیے جس کی بیٹی جاگردار کی حبت کا نشانہ بنی اور خدارہ ان معصوم بچوں کے سر پر دفت شفقت رکھیے جن کا باپ پولیس مقابلے میں مارا گیا ان اشار کے ساتھ ہی موضوع دیرے بہت سمیٹھتی ہوں ستم ذریفی وقت میں کلیوں کی نذاکت کو دلوں کی محبت کو اس طرح سے مطلع ہے اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی عدیت ہے اور ساتھ کی بھی قیمت ہے کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رگا نہیں کس کا گریبا ہے جو گرف سے بچا نہیں صدای موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے شکریہ شکریہ